آپ تمام دوستوں کا جتنی برادریوں کے آپ دوست یہاں پہ کرتے ہیں اور اپنے تمام مزبان حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ کا کرتا ہوں اور خصوصاً محس برادری جو آج کی ہماریس پرگرام کی مزبان ہے ان کا بھی اور جتنے بھی اقواب کے موضع پر یہاں موجود ہیں اور جتنے معززین علاقہ سٹیک پر موجود ہیں یا جتنے معززین میری آنکھوں کے ساتھ میں موجود ہے سب کا شکر بزاروں مصروف یار کے دور میں آپ نے اتنا بڑا اکٹھ کیا ہے اور ایک خوبصورت پروگرام سجایا ہے سامین محترم ہم چاہتے ہیں کہ علاقے میں ترقی ہو خوشحالی ہو اور ترقیاتی سفر کا آغاز ہو ہم سے پہلے جو لوگ اس حلقہ میں انیس سو ستر سے دوزار بائیس تک اقتدار پر رہے ان کے پاس بتانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں ہے وہ کوئی ویرن نہیں رکھتے کارکردگی نہیں ہے اور کسی بھی سیاستدان کو ووٹ دینے سے پہلے اس کے وعدوں کو نہ دیکھے کہ وہ وعدے کیا کر رہے ہیں اس کے ماضی کو دیکھے کہ اس نے ماضی میں کیا کیا اگر اس سیاستدان نے ماضی کے اندر کام کیے ہوں گے تو وہ مستقبل میں بھی کام کرے گا اور اگر اس نے ماضی میں کام نہیں کیے ہوں گے تو وہ مستقبل میں بھی کام نہیں کرے گا جھوٹھے وعدے کرے گا جھوٹھے لارے لگائے گا جھوٹھے نارے لگائے گا کام نہیں کرے گا کہتے ہیں نا بچہ پنگوڑے میں ہی پہچانا جاتا ہے بچپن سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے کیسا بنے گا اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں تیسری نسل اب میدان میں اور چوتھی نسل کو یہ اتار رہے ہیں اقتدار کے لیے صدا حکمرانی کریں گے اور ہم ان کے غلامی کریں گے کیا ہم پورا جھنگ اس لیے پیدا کیا گیا کہ اقتدار صرف ان کا حق ہے عوام تک نہیں جائے گا اسی سوچ نے مجھے ان کا باغی کیا تھا اور اسی باغیانہ سوچ کو مدنظر رکھ کے میں دو ہزار گیارہ میں میدان سیاست میں اترا تھا دو ہزار گیارہ سے لے کر دو ہزار چوبیس اب آگے میرا الحمدللہ کردار ہے اور میں اسے فخر کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں کہ میں نے اس حلقہ میں اپنے لیول کے لوگوں کے حقوق پہ بہت پہنے جو جعظیم دار اور مدیرے تھے وہ تو میرے قریب نہیں لگے لیکن جو میرے لیول کے لوگ تھے پسماندگی کا شکار جو لوگ تھے اور میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس کے لوگ تھے ان کی میں نے صرف نمیندگی نہیں دی ان کا اوپر پورا پہنہ دی ہے ان کے حق کا ان کے حق کی جنگ لڑی ہے کھانا ہو کچیری ہو ریمنی ہو ہو ہر موقع پر میں اپنے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہوں اور یہ میرا کہہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں پوزیشن میں ہوں لیکن پوزیشن میں ہونے کے باوجود کوئی میرے ووٹر کو دھمکیاں دے میرے ووٹر پہ جھوٹے پرچے دلوائے میرے ووٹروں کو جو ہے کھانوں میں گھسیڑتا پھرے ایسا کبھی نہیں ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا جب پی ٹی آئی اروج پہ تھی اور میرے مدے مقابل خاندان جو ہے ان کا سیاسی کیریئر بھی اروج پہ تھا اس دور میں کھانا احمد پرسیال میں مولانا سفدر ارسائل میرالی سے ایک ایس ایچوں نے بدتمیزی کی تھی میں نے ایک گھنٹہ بھی اسے نہیں رہنے دیا تھا ایک گھنٹے میں اسے کلوز کروا کے میں نے واپس پولیس لائل پہتا ہے یہ میرا کردار ہے دھیل پر میں بھٹی برادری کا ایک بندہ پولیس تشدد کے اندر فوت ہوا سارے سیاستدان الٹا مدعیوں کو کہہ رہے تھے جی میرے باننی کر دو میرے باننی کر دو کوئی سیاستدان ایسا نہیں تھا اس وقت کی حکمران پارٹی کا کہ جو ان کو کہہ رہا ہو کہ تم نے کیوں ظلم کیا ہے ماورائے عدالت بندہ قتل کر دیا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا تھا کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا میرا اس وقت یہ ہلکہ بھی نہیں تھا گیل پر اس وقت میرے ہلکے میں شامل نہیں تھا میں آیا موقع پہ کھڑا ہوا اور اس وقت میں وہاں سے ہٹا جب ایسے چوپر بھی پرچہ دیا تھانے داروں پر بھی پرچہ دیا پورے تھانہ نڑ مراجع کو کلوز کروا کے پولیس نے ان بجوایا اور مدعیوں کے لیے ان کے حق میں بولا اور ان کے حق میں اپنا یاد دلوا کر اس کو سزا جلوائی جس میں باورا ہے داروں پر ہمارا کردار ہے حویلی بہادر شاہ کی دھرتی پر غریب لوگوں کے جوپڑے ایک جگیردار خاندان نے جلا دیئے اور اس میں تین قرآن پاک بھی شہید ہو گئے آپ کا یہ بھائی تھا جس نے جون کی کڑکتی دھوک میں کھڑے ہو کر ساڑھے چار گھنٹے اعتجاج کیا ملزم موقع پر گرفتار کروائے حالانکہ ملزم اس دور کے ایک جسٹس ہائی کورٹ کے خاص رشتہ دار تھے اور ایک موں بولے نواب کے بھی رشتہ دار تھے لیکن میں کھڑا رہا ساڑھے چار گھنٹے کے بعد میں نے وہاں سے بندے گرفتار کروائے پھر ان کا کیس لڑا اور پچھتر پچھتر سال ان کو سزا کروائے اور الحمدللہ جو لوگ ہم سے مبستہ رہے اگر ان کا انتقال ان کی کوئی ریجسٹی اگر میرے نوٹس میں آئی ہو تو وہ بغیر رشوت کے انتقال پاس ہوئے میرا یہ بھی ریکارڈ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سفارش بھی کریں اور اس کے بعد بھی رشوت لینا پڑے ایسی کوئی بات نہیں اور جب آپ کا بھائی اسمبلی میں چلا جائے گا انشاءاللہ والعزیز ہم کسی کرپ نفسر کو اپنے حلقہ میں انشاءاللہ لگنے ہی نہیں دیکھ رہے ایسا نہیں کہ دنیا میں نیک لوگ ختم ہو گئے اب بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں پولیس ہو وابڑا ہو ریوڈی ہو اس میں کچھ کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں کہ جو دیانتدار بھی ہے مہمتی بھی ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنے ذمہ داری سے مخلص بھی ہے ہم فرض شناس اور دیانتدار بندوں کا چراہو کریں گے انہوں نے اپنے حلقے میں لے کر آئیں گے تاکہ عوام کو یک سا حقوق ملے اور ہر ایک کو برابری کی حقوق ملے میں اپنے سامین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کارماں میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں ہے میں آپ کا نمائندہ ہوں میرے مدد مقابل کینی ڈیٹ کی صفو کو دیکھ لو میرے مدد مقابل کینی ڈیٹ کی صفو میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو آج سٹیج کو نظر آ رہے ہیں یا میرے دائے بائے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہاں پر وہ لوگ نظر آئے گے جنہوں نے عوام کو دبا کے رکھا ہے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے جتنے بھی رسہ گیر جتنے بھی وڑیرے جگیردار اور جتنے ظالم تفقہ کے لوگ ہیں وہ اس کی بغل میں ہیں اور جتنے شریف جتنے دیانتدار اور جتنے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ وہ میرے کند فرق واضح ہے فرق دیکھو کہتے ہیں کہ کسی کو پہچان نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو یہ بندہ بھی اچھا ہوگا اور اگر اس کے دوست کرپٹ ہے تو یہ بندہ بھی کرپٹ ہوگا میرا کردار ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی جگیردار ظالم جگیردار میں ان کو بات کر رہا ہوں ان ظالموں کی جو عوام کے اوپر دھوست آندلی رکھتے ہیں وگر نہ کسی کو اللہ نے اگر زمین رقبہ جداد دی ہے اور بندہ شریف ہے دیانتدار ہے عوام دوست ہے تو ایسے بندے کو تو اللہ اور اللہ کا رسول بھی شاباش دیتا ہے ہر بندے کی بات نہیں کر رہا ان ظالموں اور وڑیروں کی بات کر رہا ہوں جو عوام کے اوپر پریشر ڈال کر رکھتے ہیں ان کو دبا کر رکھتے ہیں ان کے حقوق حسب کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں کل بھی ایسی سوچ کی نفی کیا کرتا تھا میں کل بھی انٹی فیوڈلز تھا آج بھی انٹی فیوڈلز ہوں کل بھی میں ہر اس بندے کے خلاف تھا جو بندہ عوام کا مقصان کرتا ہو اور میرا وعد ہے جس دن آپ کا بھائی منتخب ہو کے سملی جائے گا اس دن کھانا گڑ مراجع کسی جگیردار کا ڈیرہ نہیں ہوگا وہ سٹیٹ کا ایک دفتر ہوگا اور آپ کو برابر کے حاکم اپنا نمیدہ چنے اور اپنے جیسا چنے میرا مدد مقابل کیلیٹ اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے کوئی کارکردگی نہیں ہے اور جب ہم ان سے پوچھے کہ سڑک کیوں ٹوٹی ہوئی ہے اب تک کیوں نہیں بنی تو آگے عمران خان کا فوٹو کر دیتا ہے جب ہم پوچھے کہ ہس پتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی آگے عمران خان کا فوٹو کر دیتا ہے جب ہم ان سے پوچھے کہ ہمارے بچوں کے پاس ڈگریہ تو ہے انہیں نوکریہ کیوں نہیں ملی آگے سے عمران خان کا فوٹو کر دیتا ہے بھئی ہم عمران خان کے فوٹو کے لکمیں بنا کر کھائیں ہم عمران خان کے فوٹو کو سر میں ماریں ہمیں تو یہ بتاؤ کہ پی ٹی آئی کا دور تھا تم حکومت میں تھے نون لیگ کا دور تھا تم حکومت میں تھے پیپلز پارٹی کا دور تھا تم حکومت میں تھے کاف لیگ کا دور تھا تم حکومت میں تھے ہر دور حکومت میں تم شامل رہے تم نے حکومت کے مزے اٹھائے ایک تدار کے مجھے اٹھائے ہیلی کاپٹروں میں سفر کیا اور اپنی سیلفیاں لیتے رہے گے ہمارے حصے میں آئے تو صرف وہ ٹوٹی ہوئی سڑکے ہمارے حصے میں آئے تو صرف میران ہسپتال ہمارے حصے میں آئے تو صرف روڈ کے ایکسیڈنٹ ہمارے حصے میں آئے تو صرف پس باندگی ہمارے حصے میں آئے تو صرف بے روزگاری ہمارے حصے میں آئے تو صرف جنگ کی پس باندگی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اور پھر گھٹائی سے کہہ دیتے ہیں ہم پچاس سال سے اقتدار میں ہیں ہم تمہارے اقتدار کو کیا کریں مجھے تو یہ بتاؤ کہ میرے بچے نے ایم ایسی کی ہے اسے نوکری کیوں نہیں ملی میرے بچے نے پی ایسی نہیں کی ہے اسے نوکری کیوں نہیں ملی مجھے تو یہ بتاؤ کہ پچاس سال اقتدار میں رہے ہو آج یہاں پر انڈسٹری کیوں نہیں چلو کم مز کم نوکری ہے تم اپنے پیاروں کو دیتے ہو ہمیں مزدوری کا تو موقع ملتا ہمیں میل میں کام کرنے کے لئے بھی فیصلہ بان جانا پڑتا ہے یا ملتان جانا پڑتا ہے آپ کے ووٹ کی طاقت سے آپ کا بھائی جیتے گا کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اور رزیز ہم جیتیں گے اور جیتنے کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پر انڈسٹری لے کریں تاکہ ہم آپ کو روزگار مہدیہ ہوئے آپ کو اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر میرے پاس دیکھیں میرے پاس بہت بڑا فوٹو ہے اور وہ میرے والد محترم مولا مختار سیال شہید رحمہ اللہ کا ہے لیکن آج تک میں فوٹو آپ کے سامنے نہیں لے کر آیا کیونکہ وہ عجر میں اپنے رب سے مانگو گا میں تو آپ کو اپنا کردار بتاتا ہوں کہ میں آپ کے لئے محنت کرنا چاہتا ہوں اور اگر میں پانچ سال میں کردار اپنا نہ واضح کر سکا اور آپ کو کارکردگی نہ دکھا سکا تو میں ٹھیٹھ نہیں ہوں پھر واپس آ جاؤں گا میں پھر سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا میں آپ کے حق پہ ڈاکہ نہیں دائیں اپنا نیزندہ چونے اپنے جیسا چونے عمران خان صاحب کا فوٹو دکھا کر یہ تمہارا ووٹ ٹھاگ رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے تمہیں ملنا نہیں ہے تم تلاش کرتے رہو گے تم دیکھ لو ہم پھر بھی تمہیں کبھی نہ کبھی نظر آتے رہے ہیں لیکن یہ پانچ سال میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے پچھلے ان کے سٹائل ہی نہیں ہے ان کے سٹائل مختلف ہے انشاءاللہ والعزیز ہم کابیاب ہونے کے بعد گڑ موڑ اور اس کی ملہقابادیوں میں سیوری سسٹم لے آئیں گے تاکہ صفائی ستھائی اس کا خاطرخواہ انتظام ہو اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موقع دے اور پھر گورنمنٹ کی پلیسی بھی ہو تو ہم گڑ موڑ کو انشاءاللہ سوئے گا اس کا توفہ بھی دیں گے انشاءاللہ سوئے گا اس کا توفہ بھی دیں گے اور اسی طرح ہم یہاں پر پاسکورٹ آفیس کا بھی جو ہے سب کھوٹر لے کر آنے کی کوشش کریں گے ہم ترقیہ کی کام لے کر آنے کی کوشش کریں گے جو کہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے ووٹ آپ کا بڑا قیمتی ہے ایسا نہ ہو ووٹ پھر کسی دوسرے ہاتھ میں دے بیٹھو اور پھر باقی پانچ سال جو ہے پھر آپ ان کی شکل دیکھنے کو بھی ترست جاؤں میں کئی جگہ پھر سنا چکا ہوں ہم چھوٹے ہوتے ایک نظم پڑھا کرتے تھے اس کا نام تھا بل بل کا بچہ پریمری کلاس کی تھی بل بل کا بچہ بل بل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی میرے سرانے گاتا تھا گانے ایک دل اڑایا پانچ سال نہ آیا انہوں نے کوئی نہیں آنا یہ بل بل کے بچے ہیں آپ اور ہم ایک لیول کے لوگ ہیں ہم ادھر ہی رہیں گے آپ مجھے مسجد میں تلاش کر سکتے ہیں آپ مجھے جمعہ کے خطبہ پر مل سکتے ہیں کسی پلخانی میں مل سکتے ہیں کسی محفل میں مل سکتے ہیں کسی جلسہ میں مل سکتے ہیں آپ اور ہمارا چولی دامن پس آتے ہیں ہمیں ایک دوسرے گھنے چھوڑ سکتے ہیں دے رہی ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب ان کی تاریخ پڑھوگے تو دہل جاؤگے اپنی مٹی پہ چلنے کا سبی کا سیکھو سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو پیڑ میں سست چلوگے تو کچل جاؤگے ہم سفر ڈونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکرے کھاؤگے تو خود ہی سنبھل جاؤگے ممالی